بجیس ٹائف آف ٹانس میسنس آف الیکٹیکل پاور ٹانس میسن دو طرح سے کتا جاتا ہے پہلا ڈی سی سسٹم دوسرا ہوتا ہے پی سی سسٹم اب ڈی سی سسٹم کے بات کریں ڈی سی سسٹم تین طرح سے کٹیگرائیز کتا جا سکتا پہلا ڈی سی ٹو وائل سسٹم ڈی سی ٹو وائل سسٹم ڈی سی ٹو وائل سسٹم this is dc dc2 wire system in this we consider a generator this is generator and this is the positive terminal and this one is a negative terminal here current is entered enter in this generator you can consider as motor also یہاں سے current i enter karaں as current i leave karaں positive terminal ہے یہ یہ negative terminal ہیں ان ڈو لائنوں کے بیچ پہ بولٹیج یا maximum بولٹیج اسے ہم بھیم کر رہے ہیں بھیم میکسیمم بولٹیج بیٹوین کنڈکٹرز اگر پاور ٹانس میٹ سے ہم نکالنا چاہیں پاور ٹو بی ٹانسفرڈ ایج پی ہم نے یہاں سے جو پاور ٹانسفر ہے وہ ہوتا ہے پی اس دہ پاور اگر پاور پی ہے تو یہاں سے ہم پاور کلیک سکتے ہیں بی انٹو آئی بی ایم انٹو آئی ون یہاں سے آئی ہم نکال سکتے ہیں آئی ون ایج اکوال ٹو کی وائی بی ایم اب اگر ہم لاؤس نکالنا چاہیں تو لائن لاؤس کیا ہوتا ہے لائن لاؤس ہوتا ہے آئی سکوائر آئر آئی یہاں ہے آئی ون تو آئی ون اسکوائر آئی ون سکوائر آئر ہو جائے گا آئی ون کی وی ہم نے نکال رکھتا ہے پی بائی بی ایم بول سکوائر انٹو آئر اب آئر کی وی ہم کلکولیٹ کر سکتے ہیں آئر کیا ہوتا ہے آئر ایج اکوال ٹو رو ایل بائی ایر دو ایسٹیوٹی لسکوال ٹو رو ایر دو ایم اب آئہ ڈاسٹیوٹیوٹا ہوار جائے گا آئی حجم آئی کا اسکوائر انٹو آر اچھانی آر 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 ای 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 آن آن نے فالکہ کیونکہ یہاں دو آئے terrorists دوو ہم نے مٹ並ی کر دیا کیا ہو جائے گا یہ ڈبلو اٹ batch اچھانی آر آئی سکوائر آر سے ہم لے سکتے ہیں آر سے اے نکالیں تو یہ ہو جائے گا اب یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا ای ای ایز آر ای ای آن آر ای آن آئر ای آر ای آن انیورسلی پرپوسنیل دو لائس اینڈ ایڈیا اسی دیریکٹلی پرپوسنیل رجسٹیوٹی آب کنٹکٹر اب ہم بات کریں ڈی سی ٹو وائر سسٹم ویٹ میڈ پوائن گراؤنڈ اس میں یہاں پہ ہم نے یا تو اس کو ہم موٹر مان لیں یا جینریٹر مان لیں اس کے اس میں اس کے موٹر مان دیں اور یہ اس کے میڈ پوائنٹ ہے جس کو ہم نے گراؤنڈ کر دیا دو وائرس کے بھی ہیں یہ وائر یہ پہلا یہ دوسرا وائر یہ بولٹیج اگر بھی ایم ہے یہ بولٹیج اگر بھی ایم ہے یہ بولٹیج اگر بھی ایم ہے یہ بولٹیج 2 بھی ایم ہوگا یہاں سے کرنٹ لیب کرا آئی یہاں سے کرنٹ انٹر کرا آئی میکسیمم بولٹیج یہاں ہم نے بتا یہ 2 بھی ایم ہوگا 2 بھی ایم is the maximum بولٹیج یہاں سے آئی نکالنا چاہے تو پی جو کل دو کہ ہوتا ہے بھی ام انٹو پائی یا بھی ام کی بیلو تو بھی ام ہم نے لگ دیا ایس آئی نکال لنگت ہو جائے گا کہا پی بائی تو بھی ام پاور لاؤس اگر ہم نکالنا چاہیے پی is the power loss ان کنڈکٹر ان کنڈکٹر ہی ہم نکالنا چاہیے تو پاور لاؤس کہ ہوتا ہے آئے سکوائر آر کیونکہ پی دو کنڈکٹر ہاںش کرے ہو به روہ 2Y2R R کی ویلو ہم جانتے ہیں R کی ویلو ہے R is the 2L by 2A R is the register DL is the length and A is the surface area 2 ہے ہم نے لکھ دیا I کی ویلو ہم نے نکال رکھا ہے PY2 بھی ہمیں ہم نے لکھ دیا PY2 بھی ہم R کی ویلو لکھ دیا روہ L by A یہ نکال لیا P2 روہ L 2W into gm square volume of conductor volume is the 2 a l a l is the volume here is 2 conductor so it is multiplied by 2 total volume will be 2 into l now come to DC three wire system in three wire system this is the motor one this is the second motor and this is the mid point which is grounded here similar as in previous case and this will be 2 vm this is i1 current entered in the motor and this is i1 current leave in the motor then you know that p will be 2 vm into i 1 from this we can say i1 is the p by 2 vm and w will be 2 i square r because it has 2 wires as in previous case now put here value of i that will be p upon 2 vm whole square into rho l by a from this we can say is the p square into rho l upon 2 o into vm square from this we can say area will be proportional to rho and l and inversely proportional to 1 upon w if you want calculate volume of conductor then volume will be surface area into length and here is 2 conductor so multiply by 2 is the total volume now second case AC supply in AC supply you consider single phase AC system this is the AC system here i want current enter in this coil and here i 1 current leave on this coil here also P will be V into i into cos phi because cos phi is the extra factor added here due to AC phase lag in case of resistance current and voltage will be in same phase in case of inductor current lead current lag by voltage by 90 degree and in case of capacitor current lead by voltage by 90 degree here P will be Vm into I into cos phi from this we can say I will be P upon Vm upon another of 2 into cos phi Vm is the maximum voltage Vm and Vm 2 is the rms voltage of Vm if you want to calculate power loss in conductor then this one is a VM then power loss will be i square r and because here is the two conductors so total power loss will be two times i square r you have calculate here r i you have calculate here put this i and though the stands will be do l by a you can calculate that a is equal to 4 p square upon rho l into upon upon w into dm square into cos square phi